بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک خبر امریکہ سے متعلق ہے جو دنیا کی سپر پاور ہے جبکہ دوسری خبر بھارت سے متعلق ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ناظرین امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی اس وقت قتل عام کا خون خرابے کا ایک سٹیج تیار ہے امریکہ میں ٹرمپ کے ہمیں جو ہیں وہ صفبندی کر رہے ہیں جبکہ بھارت میں کسانوں نے مودی سرکار پر ٹریکٹروں سمیتھ چڑھ دوڑنے کا اعلان کیا ہے کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی مذاکرات کی تجویز اور سپریم کورٹ کی کمیٹی محض دوکر کے سوا کچھ نہیں لہٰذا ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہ مانیں گے ہم دھرنا بھی دیں گے اور احتجاج بھی اس جاری رکھیں گے ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا جلو کہ بھارت میں جاری کسان اتعاد نے اس وقت بہت زیادہ شدت اختیار کر لیا ہے اور یہ احتجاج دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف امریکہ کے اندر ٹرمپ کے حامیوں کا احتجاج اور خون ریزی بھی بڑھتی جا رہی ہے جیسا کہ دو روز قبل کیپٹل ہیلز میں انہوں نے کاروائیاں کی اور وہاں پہ امرجنسی کا نفاذ کرنا پڑا اب جو ہے وہ اس سے بھی جازہ سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے چونکہ جو بائیڈن جو نو منتخب صدر ہیں ان کی حلب برداری کی تقریب ہونے والی ہے لیکن حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں ناظرین اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مرحلہ پورا من انتقال اقتدار ہے چونکہ ابھی تک ٹرمپ اور اس کے حامی جو ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹرمپ جو ہیں جب وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جو ہی اپنے حامیوں کے درمیان آتے ہیں تو ان کے موقف کو پذیرائی بخشتے ہیں اور ان کو بغاوت پر اکساتے ہیں ناظرین امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں نے جو بائیڈن کی حلوبرداری کی تقریب میں خون خرابے کا پلان تیار کیا ہے اور اس وقت امریکہ میں اسلہ کی خریداری میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اسلہ کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر اسلہ ساز کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے گن ساز کمپنی سمیت اینڈ بیسنگ کی قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روگر اینڈ کو اسلہ کی قیمت میں بارہ فیصد اضافہ امیونیشن کمپنی وستہ آرڈور کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہتھیاروں کی فروغ چالیس سال کی بلاند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسلہ کے خریدار زیادہ تر سیاہ فام ہیں اس سے پہلے ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل میں تباہی پھلائی اور ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس کی مضمت کی جس کے بعد ٹرمپ کے مواخذے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس وقت کیپٹل ہل سے متصل سڑکیں بند ہیں اور ہزاروں گارڈز وہاں پہ تینات کیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق اسلہ کی خریداری میں ریاست یوٹا کے شہری سرفرست رہے اور وہاں اسلے کی دکانوں پر کتاریں لگی رہیں جبکہ یوٹا ٹرمپ کی حامیر ریپبلیکن ریاست شمار کی جاتی ہے دوسری جانب اسلے کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر اسلہ ساز کمپینیوں قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے جبکہ گن ساز کمپنی سمیت این ویسن نے قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اور روگرا اینڈ کو نے بارہ فیصد اضافہ کیا ہے رپورٹ کے مطابق ایمونیشن بنانے والی کمپنی ویسٹا آوڈور نے پندرہ فیصد قیمتیں بڑھا دی ہیں ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوزار بیس کے مطابق امریکہ میں ہتھیاروں کی فروخت دس برس کی بلند ترین سطح پر جا رہی ہے واضح رہے خریداروں میں بڑی تعداد سیاہ فام مرد و خواتین کی رہی اور اسی لاکھ چالیس ہزار افراد نے اسلہ خریدا ہے یاد رہے کہ روان سال کے آگاز پر امریکہ کے تیسرے بڑے شہر شکاگو میں شہریوں نے دوزار بیس کے دوران اسلہ کی تباہ کاریوں کی مضمت کرنے کے لیے مارچ کیا تھا جبکہ گزشتہ برس صرف شکاگو میں فائرنگ کے ساتھ سو باسٹھ واقعات پیش آئے تھے اور جن میں دسمبر کے ستائیس واقعات بھی شامل ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم نے مواخذے پر بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کیپٹیل ہیل میں ہونے والی تباہی کی اگرچہ مضمت کی ہے صدر ٹرم نے جاری کردہ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ کیپٹیل ہیل پر حملہ کرنے والے کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے امریکی قانون پر عمل کرنے والی قوم ہے انہوں نے اپنے حامیوں کو پر عمل رہنے اور تشدد سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے دوسری طرف امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں جن میں صدر ٹرم کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو بغاوت پر اور تشدد پر اکسا رہے ہیں جس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ ٹرم کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے ساتھیوں کو بھی دھر لیا جائے امریکی میڈیا کے مطابق ٹرم نے وائٹ ہاؤس میں خود کو الگ تلق کر لیا ہے اور وہ خود ترسی کا شکار ہو چکے ہیں ان کو بغاوت پر اکسانے کے الزام پر مواخذے کا سامنا ہے ایوان نمہندگان میں دوسو بتی ارکان نے فوری مواخذے کے حق میں ووٹ دیا جن میں ٹرم کی پارٹی کے درس ارکان بھی شامل ہیں ایک سو ستانو میں ارکین نے قرارداد کی مخالفت کی امریکہ میں ٹرم کے مواخذے اور جو بائیڈن کی تقریبے حلب برداری کے پیش نظر ممکنہ ہنگامہ رائے سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق کیپیٹل ہیل کی قریبی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں پارلیمنٹ کے امارت کے اندر اور باہر نیشنل گارڈز کی بڑی تعداد تائنات کر دی گئی ہے جبکہ مزید نئی رکاپٹیں بھی لگا دی گئی ہیں واشنگٹن کی سڑکوں پر بھی نیشنل گارڈ موجود ہیں جو بائیڈن کی حلب برداری کے موقع پر واشنگٹن میں امن و امان قیم رکھنے کے لیے بیس ہزار نیشنل گارڈز تائنات کیے جائیں گے کیونکہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ٹرمپ کے ہمیں اس موقع پر بڑے پیمانے پر قتل و غارت کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں ناظرین اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں بھی اس وقت کسانوں کا احتجاج روج پہ ہے بھارت کے کسانوں کے احتجاج میں اس وقت زیادہ شدت آئی جب لال قلعہ پر خالصہ پرچم لہرانے کا اعلان کیا گیا کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی گئی کمیٹی دراصل مودی کی ایک چال ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے زیادہ تیر میمبر متنازہ ہیں جو زری قوانین بنانے کے ہمی ہیں گزشتہ روک کسانوں کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا اس میں کسانوں نے کالے قوانین کی کاپییں جلا کر میلے کا سماں بنایا مودی سرکار مرداباد کے نعرے لگائے کسانوں نے پنجاب اور ہریانہ سے آنے والی درجنوں ٹرینیں بھی بند کر دیں جس سے سینکڑوں لوگ پنس کر رہ گئے کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زری قوانین واپس نہ لیے تو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر لے کر پریڈ گراؤنڈ جائیں گے اور مودی سرکار پر چڑھائی کریں گے حکومت مذاکرات کے نام پر ڈراما کر رہی ہے مودی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے دنیا کی سپر طاقت امریکہ اور سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے بارے میں یہ دو بڑی اہم خبریں تھیں اور دونوں میں خون خرابے اور قتل و گارت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت اسی ماہ جنوری میں چونکہ حلب برداری کی تقریب بھی اسی ماہ ہونے جا رہی ہے اور بھارت کا یوم جمہوریہ بھی جنوری میں ہی ہے ایک طرف کسانوں نے چڑھائی کرنے کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف ٹرمپ کے ہمیں بڑے پیمانے پر اصلہ خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جنوری دونوں ملکوں کو لہو لہان کرے گا یا دونوں ملکوں کی انتظامیہ جو ہے وہ اس خون خرابے سے بچ کر کچھ درمیانہ حل نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ